ایک جس کے دروازے میں فرشتہ آئے جو فرشتے کو دیکھے ایک مار نہیں مردے ہوئے تو فرشتے کو ہر کوئی دیکھنے فرشتہ جس کی خدمت میں معمول ہے جس کی تابداری کرنے اور فرشتہ آئے کسی کی تابداری نہیں کرنے قرآن ابھی نمبر پہ دیکھ گیا فرشتہ مریم کے حجر میں گیا مریم نے کچھ عینی آقوزو کر رحمان میں دنشہ رحمان کی کمہ تھا کون ہے تو جو پغیر حجات کے بکون کے حجر میں گیا مریم نے تھوڑا رو جھالا وہ فرشتہ بھی گوز پڑا اس نے کہا روٹو بی بی آنا رسول اور رکھ میں میں تیرے رکھنا فیجہ رسول مریم نے کہا کیوں آیا ہے اس نے کہا تجھے بیٹا دینے آیا قرآن نمبر پہ دیکھا اس نے بیٹا ہے میں دینے آیا میں دینے آیا غنام زکیہ ایک وقیزہ بیٹا میں تجھے دینے آیا مریم نے کہا میں بطول ہوں اس نے کہا میں رب کا رسول ہوں تجھے بیٹا دینے آیا مریم نے پوچھا تو کون ہے اس نے کہا رب کا رسول ہوں بیٹا دینے آیا مریم نے پوچھا تو کون ہے اس نے کہا رب کا رسول ہوں بیٹا دینے آیا مریم نے پوچھا کون ہے اس نے کہا رب کا رسول ہوں بیٹا دینے آیا مریم نے پوچھا کون ہے کدر رب کا رسول ہو پیٹا دینے آئے ہو یہی فریشتہ طہرہ کدر ماہ سے پہ آیا سہارم اللہ کون ہے کدر فقیر ہو روکیو لے آیا پوڑنہ حسین کے ملکم ہے وہاں کہہ رہا ہے کہ میں پیٹا دینے آیا شاہد کہہ رہا ہے کہ میں پیٹا دینے آیا ہو اب نیاز میں میں فتوے کی دکاہ کھولے تو پھر کھولے اس کا مطلب ہرچیل کا فقیر مریم کو پیٹے دے سکتا ہے وہ علی ہمیں پیٹے گئے علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق کیا کہہ رہا ہے میں روپی لے رہا قرآن بھی نہ ہو سنی تفسیر لکھاؤ تحرک آدھ نے لکھا تفریق القرآن کہ یہ مدینہ کے فقیر نہیں تھے یہ اللہ کے بیٹے فریشتے تھے جو زہرہ سے روٹیا مانگتے ہیں اب یہ سوال تحرک آدھ سے پھوچھو فریشتوں کو لپوک رکھتی نہیں سر اہلانے سے بہتر ہے زبان تائیب کر سکتے ہیں فریشتوں کو لپوک رکھتی ہیں پھر وہ کیوں روٹی مانگ رہے ہیں اچھا جو نہیں کھاتے وہ مانگ رہے ہیں اور جو روٹی کے وغیر مان جاتے ہیں وہ مانگتے ہوئے مر رہے ہیں چاہیے میں اگلا جملہ ایک اور گناہ کوئن دیتا فریشتوں کی تخریق کا مقصد کیا ہے ان میں نفس نہیں ہے ان میں خالص نہیں کھانا پینا اورنا پچھونا بزدر لباس اولاد سادی کچھ سے صرف جو قیام میں ہیں وہ قیام جو رکھوں میں ہو جو صحیح دیر میں ہو اب یہ عبادتِ ہراہی میں مصروف ان میں سے غلامیں چند فریشتوں کو پھیجا ہے زیادہ کے دروازے پہ سنیا میں جہاں ممبر پہ تقریب کر رہا مجھے واحد سے کوئی آئی آباز دے ترویس آئے مہینے سوڑے پہنے آئے چائے پھی رہا ہے تو اب مجھے بتائیں کیا آپ مجھ سے ممبر چھوڑنا چاہیے یہ ہے آنا کام وہ ہے کم تر کام ہاں اگر میں کمرے میں چائے پھی رہا ہوتا کوئی تیز تیز آگے جلدی کریں ممبر خانی ہو گیا اب مجھے چائے چھوڑنی چاہیے کیونکہ بہت ہکم تر کام خدیب اور مجھنے کے ذہن میں چند سیکنڈ کا بھی خیاصلہ آ جائے تو پھر باتیں ضائع ہونی شروع ہو جاتی ہیں ذہن اکر کے چلے تو پھر لفظ ضائع نہیں ہوتے میں نے کہا کہ ہمیشہ کم تر کام آنا کے لئے چھوڑا جاتا ہے آنا کام کم تر کے لئے نہیں چھوڑا جاتا فریشتے کر رہے تھے اللہ کی عبادت خدا نے کہا تصمیہ چھوڑو شہرہ سے مانگو تصمیہ چھوڑو شہرہ سے مانگو خدا نے فریشتوں کی عبادت سروا کے شہرہ سے مگوا کے دنیا کو بتایا ہے ان سے مانگنا بیتت نہیں فریشتوں کی عبادت ہے